بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جارہی ہوں مٹن ملائی بنانے کی ریسپی یہ بہت ہی آسان طریقے سے بنتا ہے اور بہت ہی مزے کا بن کے تیار ہوتا ہے تو چلیے ہم اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے یہاں پر میں نے لیا ہوا ہے ہاف کیجی مٹن تو ہمیں اس کو سب سے پہلے مارینیٹ کرنا ہے اسے مارینیٹ کرنے کے لئے سب سے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے جنجر کارلک پیسٹ 1 تی سپون نمک آپ اپنے تیسٹ کے اکورڈنگ رکھیں ہاف تی سپون پیلی میچ اگر آپ کے پاس پیلی میچ نہیں ہے تو آپ ہری میچ کا بھی پیسٹ بنا کر کے اپنے تیسٹ کے اکورڈنگ ڈال سکتے ہیں اس میں کارٹر ٹی سپون کالی میچ ٹین ٹی سپون فرش کریم اگر آپ کے پاس فرش کریم نہیں ہے آپ دودھ کے اوپر کی بائلائی بھی ڈال سکتے ہیں اس میں اور اب ان سارے چیزوں کو ہم مکس کر کے مارینیشن کے لئے اڑک دیں گے کم از کم ڈیڑ سے دو گھنٹے کے لئے بٹن ہمارا مارینیٹ ہو چکا ہے تو اب ہم اس کی کوکنگ کی تیاری کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم پریشر کوکر کو فلیم پر شڑھا دیں گے اس میں میں نے کوکنگ آئل ڈال لیا ہے یہ میں ریفائنڈ آئل میں بنا رہی ہوں آپ چاہے تو اسے دیسی گھی میں بھی بنا سکتے ہیں یہاں پر ہم نے 3 فورد کپ آئل لیا ہوا ہے ریفائنڈ آئل ہے اور اس میں کیونکہ مالائی کافی زیادہ جاتی ہے تو اس لئے یہاں پر تیل کی کونٹیٹی کو ہمیں کم ہی رکھنا ہے تیل گرم ہو چکا ہے اچھے سے اب یہاں پر ہم دو میریم سائز کی پیاس کو باری کٹ کر کے ڈال دیں گے اور اب ہمیں پیاس بہت زیادہ براؤن نہیں کرنی ہے ہمیں صرف اسے ہلکا سا سوٹے کرنا ہے ٹرانسلوسٹ ہونے تک پکانا ہے پیاس ہماری ہو گئی ہے اب ہم اس میں مارینیٹ کیا وہاں مٹن ڈال دیں گے اور مارینیشن کا جو بھی مسالہ ہے وہ سب ہم پورا یہی پر ایٹ کر دیں گے اب اسے اچھے سے ہم بھون لیں گے جب تک کہ جو اس میں روئے سمیلے جنجر گالک پیسٹ وغیرہ کی وہ ختم نہیں ہو جاتی تب تک کہ ہم اسے اچھے سے بھون لینا ہے مٹن اچھے سے بھون گیا ہے اب ہم اس میں پانی آٹ کر دیں گے پانی ہمیں بلکل تھوڑا سا اس میں ڈالنا ہے بس اتنا کہ جتنے میں مٹن ہمارا گل جائے تو یہاں پر میں نے آدھا کپ سے تھوڑا سا زیادہ پانی ڈالا ہے بہت زیادہ پانی نہیں جائے گا یہاں پر اب ہم اسے لسٹ سے کور کر کے پکائیں گے ایک پریشر آنے تک کے ہائی فلیم پر اس کے بعد ہم فلیم کو لو کر کے اسے مٹن کی گلنے تک کے پکائیں گے جب تک کہ مٹن صحیح طریقے سے گل نہیں جاتا ہے تقریباً دس سے بارہ منٹ تک ہم نے اسے لو فلیم پر پکا لیا ہے اب اس کا پریشر بھی ریلیز ہو گیا ہے ہم اسے کھول کے چیک کر لیتے ہیں دیکھیں مٹن ہمارا صحیح طریقے سے گل چکا ہے اب ہم دوبارہ سے اسے ایک بار پھر سے بھون لیں گے تاکہ جو بھی اس میں ایکسس وارٹر بچا ہوا ہے وہ پورا ڈرائی ہو جائے اسی سٹیش پہ ہم اس میں ہاف تی سپون گرم مسالہ پاوڈر بھی آٹ کر دیں گے تو دیکھیں مٹن ہمارا اچھے سے بھون گیا ہے تیل بھی اوز آؤٹ ہو گیا ہے جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے اب ہم یہاں پر آٹ کریں گے دودھ کے اوپر کی بالائی یہ میں نے لی ہوئی ہے دودھ کے اوپر کی بالائی یہ تقریباً اگر ہم ویٹ میں میجر کریں گے تو یہ ہوگی 250 گرام اگر آپ کو اتنی بالائی گھر پر اویلیبل نہیں ہے تو آپ فریش کریم بھی اس میں ڈال سکتے ہیں امول کی فریش کریم جو بارکٹ میں آتی ہے اب ہم تین سے چار ہری میچیوں کو رفلی چاپ کر کے ڈال دیں گے اور اس میں آدھا کپ پانی ڈال دیں گے اور بلکل سلو فلیم پہ اسے ڈھک کے چار سے پارش منٹ تک کے لئے پکا لیں گے بس ایسے ہی ڈھکنا ہے اسے پریشر کوک نہیں کرنا ہے تقریباً پارش منٹ کے بعد آپ فلیم کو آف کر دیں اور اسے پارش منٹ تک اور ایسے ہی ڈھکا رہنے دیں جب تک کہ جو ہمارا آئل ہے وہ سرفس پہ نہیں آ جاتا ہے تب تک کے لئے اس کے بعد ہم اسے سرف کر لیں گے یہ دیکھیں ہمارا متن ملائی بن کر کے بلکل تیار ہے بہت ہی آسان طریقے سے بنا آپ نے دیکھا تو آپ اسے ضرور سے ایک بار ٹرائ کریں اور مجھے فیڈباک دیں ریسپی اچھی لگی ہے تو جاتے جاتے لائک کر دیں شیئر کر دیں فیملے اور فرنس کے ساتھ اور میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور سے کر دیں بیل آئیکن پریس کر لیں آل سیلیکٹ کر لیں تاکہ میری آنے والی ساری ویڈیو اپ ڈیٹس آپ کو وقت پر مل سکیں اللہ آپ کو دھیروں خوشیان دیں اللہ حافظ